آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی خبر بتا دیں سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے سی بی آئی نے حلف نامے میں سی بی آئی ندیشک کا کارکال تین سال کرنے کی مانگ کی ہے سی بی آئی ندیشک کا کارکال تین سال کا ہو اس حلف نامے میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے ندیشک کو اور عدکار دیے جائیں یہ بھی اس حلف نامے میں لکھا گیا ہے سی بی آئی سیدھے گری منترالے کو ریپورٹ کرے سی بی آئی کی سوایتتہ معاملے میں یہ حلف نامہ سی بی آئی کے ذریعے داخل کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں جس میں جو خاص باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی بی آئی سیدھے گری منترالے کو ریپورٹ کرے یہ وہ بندو ہے جس سے اس کی سوایتتہ پر سوال اٹھ سکتے ہیں کیونکہ صاف طور پر سپریم کورٹ نے اپنی ٹپڑی میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی معاملے سے چڑی جانچ ہے یا اس کی سٹیٹس ریپورٹ سممندت ویبھاگ یا کسی بھی طرح کی کسی سرکاری ایجنسی یا سرکاری اپکرم سے ساجہ نہ کی جائے لیکن سی بی آئی نے اب اپنے حلف نامے میں خود کہا ہے کہ سی بی آئی گری منترالے کو سیدھے ریپورٹ کرے سی بی آئی ندیشک کا کارکال تین سال کا ہو اور سی بی آئی ندیشک کو اور عدکار دیے جائیں آشیش سنا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشیش حلف نامے میں ایک طرف یہ کہا گیا کہ سی بی آئی ندیشک کو اور عدکار دیے جائے اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ سی بی آئی گری منترالے کو سیدھے ریپورٹ کرے آشی بلکل ایفیڈیوٹ جو آج سی بی آئی کی طرف سے فائل ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ایفیڈیوٹ فائل کیا اس میں سی بی آئی ریسپونس فائل کرے آج سی بی آئی نے لگ بھگ 27 پنوں کا ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں جس میں سی بی آئی نے کئی اہم باتی کیا سب سے بڑی بات سی بی آئی نے یہ کہی دوسری بات انہوں نے کہی جو تینیور ہے دو سال کا سی بی آئی ڈیریکٹر کا اس کو بڑھا کے مینیمم جو ہے وہ تین سال کیا جائے اس کے ساتھ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو میکسیموم 6 سال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سی بی آئی فائننسر روپ سے بہت زیادہ کمزور ہے اس کی جو وطیہ مدد ہے وہ کی جانی چاہیے ایک سب سے بڑی بات ہے انوراق جو لاش ٹائم جو گورنمنٹ ایفی ڈیوٹ فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں اس میں سی بی آئی کی جواب دے ہی تیہ کر دی تھی جس پر سی بی آئی نے کہا ہے کہ اکاؤنٹ بیٹی ہماری نہیں ہونی چاہیے اگر کچھ ایسی جانچ کی بات ہو تو وہ انٹرلی سورس کے تھوڑ ہو جائے یہ ساری باتیں آج سی بی آئی کے ایفی ڈیوٹ میں کہی گئی ہیں ستائیس پنوں کا حلف نامہ آج سپریم کورٹ میں سی بی آئی نے داخل کیا ہے یعنی اگر اس حلف نامے کو دیکھا جائے اور اگر معاملہ دیکھا جائے کہ سی بی آئی کی سوہتتہ سے جڑا ہوا ہے تو آشیش یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید توتہ ہی پنجرے سے آزاد ہونا نہیں چاہتا آج جی بلکل کہہ سکتے کیونکہ جیادہ تر جو پوائنٹس رہے ہیں اس پہ سی بی آئی نے اپنی سہمت ہی جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نوران کہ سی بی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں ریپورٹ سرکار سے ساجہ کرنے دیا جائے کیونکہ کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں ہمیں ریپورٹ سرکار کو دکھانی پڑتی ہے تو اسی سمیہ کلیر ہو گیا تھا کہ توتہ خود پنجرے سے باہر نہیں آنا چاہتا اس کو خود پنجرے کی عادت لگ چکی ہے سپریم کورٹ چاہے کچھ بھی کر لیں توتہ خود پنجرے سے باہر نہیں آنا چاہتا